اسلام علیکم ورحمت اللہ نحمدہ ونسلی علی رسول کریم اللہ بھی اپنے بندوں کا حیاء کرتا ہے جامع ترمیزی کی حدیث ہے حدیث نمبر ہے 3256 اور حدیث کو بیان کرنے والے راوی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی نے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ حیاء والا ہے اور سخی ہے جب کوئی بندہ اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو اللہ رب العزت کو اس بات سے شرم آتی ہے کہ اللہ کا بندہ اپنے رب سے مانگ رہا ہے اور اللہ رب العزت کو اس کے ہاتھ کھالی لٹاتے شرم آتی ہے لہٰذا ہم دنیا کے سامنے لوگوں کے سامنے تو اپنے ہاتھ پھیلاتے ہیں غیروں کے سامنے تو اپنے ہاتھ پھیلاتے ہیں لہٰذا ہمیں اپنے رب سے مانگنا چاہیے اور التجاہ کرنی چاہیے اپنے رب سے کرنی چاہیے وہ انسان کے رازوں کے اوپر پردے بھی ڈالتا ہے انسان جب مانگے تو بغیر حساب کے دیتا ہے اور جس کو ہاتھ کھالی لٹاتے شرم آتی ہے کبھی بھی دنیا پہ سہارا نہیں لینا چاہیے اور دنیا والوں کے سامنے ہاتھ پھیلا کر شرمیندہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ ہاتھ اپنے رب کے سامنے پھیلانے چاہیے اور یقین کے ساتھ پھیلانے چاہیے کہ اللہ رب العزت ہی دینے والا ہے اور وہ ہی دے گا لہذا اپنے رب سے بار بار مانگنا چاہیے تو لہذا اس حدیث کے مفہوم میں یہی ہے کہ جس وقت انسان اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو اللہ رب العزت کبھی بھی اپنے بندے کی ہاتھ کھالی نہیں لٹاتا اور اللہ رب العزت سے دعا کہ اللہ تعالی ہمیں کسی کا محتاج نہ بنائے آمین